اسلام علیکم جی یہاں کا فیبرک نہیں ہے تو مجھے اس کا نام نہیں آتا مجھے کچھ سیمی فارمل میں چاہیے تھا اور میں اس سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا پہنو تو یہ والی ڈریس میں نے نکالی اچھے یہ پہلے نا لہنگا چولی ہوا کرتی تھی یہ جس میں نے اپنے مامو کے بیٹے کی شادی پر پہنا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو فکس کروا کے نا کیونکہ وہ مجھے اتنا سوٹ نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کی فروق بنوالی تھی اور اس کے ساتھ میں نے بھائی کے برات والے ہیلز کیری کیے ہیں اب ہم لوگ چل پڑے تھے رستے میں میں نے اس دفعہ نا میک اپ وغیرہ کی تیاری کا کوئی بھی ولوگ شوٹ نہیں کیا کیونکہ لیٹ ہو رہے تھے اور لائٹ ہمیشہ کی طرح نہیں تھی تو بس تیار ہو کر جب ہم لوگ نکل رہے تھے تو تب میں نے کار کے اندر سوچے کہ میں تھوڑا سا ویڈیو کو شوٹ کر لوں گی اس پر میں نے ہجاب کیری کیا ہے جو کہ آپ سے میری روٹین رہے گی انشاءاللہ تو یہ میں آپ کو اپنی کمپلیٹ لک دکھا دوں بڑے ہم نے اس کے اندر لائنر شاینا ٹھوک کیا اس کے اوپر ہلکا سا میں نے میک اپ کیا تھا بلکل آرموست نو میک اپ لوگ تھی اگر آپ لوگ میرے لائنر کو اگنور کر دیں کیونکہ لائنر بڑا بول لگاتی ہوں میں سو دعوت تھی پاکر رب میں اور ہم لوگ آرموست پہن چکے تھے اس دعوت کے آرموست ڈیٹ ہفتے کے بعد ہم میں اس ویلوگ کو ایڈٹ کر رہی ہوں کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد ہم لوگ اتنے کوئی تگڑے والے بیمار ہوئے ہیں سارے ہی تھراؤڈ انفیکشن سے کہ اس کے بعد کوئی ویلوگ اپلوڈ مجھ سے کیا ہی نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ اب آ کر میں کوئی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ اگر بستر پہ لیٹے رہیں گے تو پھر تم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں سو یہاں پر یہ چھوٹی نے بلیک کلر کی سیٹن کی ڈریس پہنی ہوئی تھی ساتھ میں میں اپنی رنگ دکھا رہی تھی اور مجھے رنگ دیکھ کر یاد آیا کہ میں نے ہاتھوں کو بعد بار موسٹرائز کیا ہی نہیں تھا کیونکہ میک اپ کرنے کے بعد ہاتھ بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں ہم جب پہنچے تو تھوڑے کے بعد انہوں نے ہمیں چکن سوپ سر کیا تھا جو کہ بہت ٹیسٹی تھا سوپ ہر کوئی تو اتنا اچھا نہیں بناتا ہے لیکن بھاوی نے سوپ بہت ٹیسٹی بنایا تھا ہمیں ان کے سب ہی کھانے پسند رہی تھی لیکن سوپ was the best بائی دوئے اگر سوپ کی بات ہو رہی ہے تو مجھے آپ لوگ کمنٹس پر بانتا ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک کوئی سوپ گھر پر ٹرائے کیا یا نہیں کیا یا پھر آپ لوگ بھی ریڈی میٹ سوپ زیادہ پسند کرتے ہیں یا کنور کے ریڈی ٹو کوک پاوڈر لاکر اسی میں آپ لوگ سوپ کو بناتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ممہ کو اور بھاوی کو سوپ بنانا آتا ہے چھوٹی کو آتا ہے لیکن میں نے آج تک ابھی بھی سوپ نہیں بنایا سو مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے سوپ بنتا ہے مجھے اون ریسپی بھی نہیں آتی کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نورمل روٹین میں بہت پسند کی جاتی ہیں اور مجھے ابھی بھی نہیں آتی ہیں تو میں یہ سوپ پیتے ہوئے سوچتی تھی کہ اب میں بھی بنانا سیکھوں گے اور گھر پہ بنائیں گے کیونکہ آج کل اتنی زیادہ سردی ہو رہی ہے خاص طور پر جب آپ بیمار ہو جاؤ تو آپ کا روٹی کا تو بالکل آپ کو منع ہو جاتی ہے اور سلائس اور رسپر تو آپ کبھی بھی گزارہ نہیں کر سکتے ہو کیکس بھی آپ سے مفنس نہیں کھایا جاتے ہیں تو یہ سوپ جو ہے نا یہ آپ کو انرجی بھی بہت زیادہ دیتا ہے اور یہ بہت آرام سے ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے گلے کے لیے بھی بڑا اچھا رہتا ہے جس آج کل سو اتھروڈ پہلا ہوا ہے میں نے پورا دن کا کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا جو کہ نورملی میری عادت ہے کہیں بھی جانا نہ مجھے تیاری کی فکر ہوتی کھانے کی پروانی ہوتی اور اس ٹائم تک مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میں سوپ پیٹو میں نہ رائٹ دیکھ لی تھی نہ لیف دیکھ لی تھی نہ مجھے زیادہ باتیں ہو رہی تھی مجھے دا کہ پھر فوری طور پر کچھ کھا لو کچھ اندر چلا جائے اس سے پہلے کہ پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو جائیں بریانی بھی تھی منیو میں اور بریانی تو نہ جانے بھئی ہم سب کی جانے آلی شان جانے اور جب بریانی سامنے آجنہ اور بھوک لگی تو پھر تو کچھ نہیں نظر آتا ہے کھانا انہوں نے بہت اچھا بنایا ہوا تھا بریانی مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی کھڑا ہی تھی کورما تھا شامی کباب تھے ان کے منیو میں میٹے میں تھی رس ملائی اور گاجر کا حلوہ ادھر سب نے کام ڈیوائیڈ کر کے بنایا آتا تو مجھے یہ تو نہیں سب کا پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کیا بنایا لیکن جو جو بھی بنا تھے نا سب بہت اچھا تھا میں یہاں پر میٹا سب کو سرف کر رہی تھی اور سب آپس میں کپ شپ کر رہے تھے ہمیں بچ گئے تھے رات کے گیارہ اور ہمیں واپس بھی آنا تھا جس رائیڈر کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے اس نے اتنا میز گائٹ کیا تھا رستے میں اور اس کو رستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے بہت زیادہ ایریٹیٹ کیا تھا تو ہمیں رائیڈر اپنا چینج کرنا پڑا اب اس کے بعد ہم لوگ کوئی اور اوبر کروا رہے تھے اس کے ساتھ ہمیں واپس جانا تھا سو بھائی اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا بس کبھی کبھار آپ کا سفر بہت اچھا جاتا ہے کبھی آپ کو بہت اچھے آئیڈرز مل جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ بودر کرنے والے لوگ ملتے ہیں لیکن اسی طرح ہی ہے میں ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوئے سوچ رہی تھی کہ جتنا ہم لوگوں آپ پہ انجوئے کر رہے تھے ہم میں سے کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد سارا گھر اتنا زیادہ بیمار ہونے والا ہے لٹرلی سب ہی کوئی سردی لگ گئی ہے سو اور تھروٹ ہے اوپر سے بارشیں نہیں ہوئی اس کی وجہ سے بھی جلدی کو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے مجھے موشن سکنا سے تو مجھے کار کی ونڈو تھوڑی سی نیچے رکھنی پڑتی ہے سو جو ونڈو پر جب نیچے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے سردی تو لگتی ہی لگتی ہے سو یعنی کہ میری وجہ سے سب بیمار ہو گئے لیکن میں خود بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہوں اینیویز ہم لوگ واپس آ گئے تھے ساڑھے گیارہ تک اور واپسی کی رائٹ تو الحمدللہ اچھی رہی تھی یہ تھی میری آج کی اپ ڈیٹ جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب میں آپ سے ملوں گی ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ نیو ولوگ کے ساتھ یہاں تک ووچ کر لیے تو سبسکرائب کرنے شکریہ شکریہ